فارما ٹون ٹیبلٹ کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ جی فارما ٹون ٹیبلٹ جو ملٹی وائٹیمن کی ٹیبلٹ ہے جو گلف کے اندر سعودی عرب دبائی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اور یہ کن لوگوں کو کھانی چاہیے کس وقت ہمیں یہ استعمال کرنی چاہیے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی بٹن کا دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف فارما ٹون ٹیبلٹ ملٹی وائٹیمن کا ایک اچھا منریلز اور اس کے ساتھ اس میں جنسنگ کی گئی ہے جی وان وان فائیف جو کہ ایک میڈیسن ہوتی ہے چائنا کوریا سائیبیریا کے اندر جو ہے اس کو ایکسٹیکٹ کیا جاتا ہے ایک روٹ سے سو اگر آپ کو کوئی بھی پور ڈائٹ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی illness weakness یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ای ڈی کی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو کولسٹرول کی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ملٹی وائٹیمن دیے جاتا ہے اور اس ملٹی وائٹیمن کا نام ہوتا ہے فارما ٹون جو کہ گلف اور سعودی عرب کے اندر زیادہ استعمال کر جاتا ہے فارما ٹون کی فائدے کیا کیا ہیں فارما ٹون جو ہے اس میں نمبر ون پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے انگریڈیٹ میں لکھا ہوا ہے سویا لیسٹین پاوڈر 100 ایمزی میں لکھا ہوا ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو گھڑ کولسٹرول ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے گھڑ کولسٹرول جسے عام زبان میں اچھا کولسٹرول کہتے ہیں اور میڈیکل کی لائنگویج میں ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین یا پھر HDL بھی کہتے ہیں یہ اس کو بڑھاتا ہے بیڑ کولسٹرول کیا ہوتا ہے LDL لو ڈینسٹرول آئپو پروٹین یہ جو بیڑ کولسٹرول ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے نمبر دو پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے پینیکس جنسنگ کی گئی ہے اس میں 40 ایمجی میں اور جی ون ون فائف ہے اس میں اس کو ایکسٹرک کیا گیا ایک روٹ سے جڑ کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کوریا چائنا اور ایسا ایویری وغیرہ میں اس کو ایکسٹرک کیا جاتا ہے میڈیسن کا نام ہے جی ون ون فائف اس کو ایکسٹرک کیا گیا ہے اگر آپ اس کے انگریڈین دیکھ رہے ہیں تو اس میں نمبر دو پہ آتا ہے وہ یہ 40 ایمجی میں ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی برین کی ہلتھ کے لیے ایک اچھے انٹی آکسیجنٹ کے طور پہ انٹی انفلامیٹری اگر آپ کو سوجن وغیرہ ہوتی ہے جسم پہ اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کو جو ہے وہ ایڈی کی پرابلم ہوتی ہے ریکٹائل دیسفنکشنل لنگ میں تناؤں نہیں بنتا یہ مختلف کاموں کے لیے ہارٹ کی ہلتھ کے لیے اچھا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وائٹیمن اے وائٹیمن اے ایک ان چیزوں کے لیے اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی اچھی نہیں ہے آپ کی آئی سائیڈ اچھی نہیں ہے تو آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے آپ اس کو لے کے استعمال کر سکتے ہیں وائٹیمن اے جو ہے ہماری امیونٹی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اسے طرح اگر آپ اس میں دیکھیں تو وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی آپ کو پتا ہماری باڈی کے سٹیکچر کے لیے بونز کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں وائٹیمن ڈی بھی ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی کیا کرتا ہے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ ہماری جو سکن ہوتی ہے اس کے لیے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وائٹیمن ای جو ہے اگر آپ کو سکن پر جھوریاں پڑی ہوئی ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بھی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی اچھی جو کریم ہوتی ہے چہرے پر لگانے والی ان میں وائٹیمن ای کو لازمی شامل کیا جاتا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وائٹیمن سی وائٹیمن سی کیا کرتا ہے وائٹیمن سی آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے آپ کی سکن کی ٹیشو کو ریپیئر کرتا ہے سکن کے اوپر اگر آپ کو گلو نہیں ہے تو وہ آپ کو بلاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جتنے بھی جسم کے سیلز ہیں ٹیشوز ہیں یہ جو بنتے ہیں یہ وائٹیمن سی کی وجہ سے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک خاص چیز کے یہ آپ کے بلڈ فلو کو اچھا کرتا ہے جن لوگوں کو ایریکٹائل ڈیسفنشن کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے آپ کی بیسکلی اس کے علاوہ اس میں ہے اگر آپ کو ہیڈک ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے آپ کو برین کے متعلق کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے یا پھر اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ہیڈک کینسر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو یہ پریونشن کے لیے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے نائسن نائسن کیا کرتا ہے نائسن آپ دیکھیں اگر اس میں آپ کو نیچے نظر آگا نائسن جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایڈی کی پرابلم ہے جن لوگوں کو ایڈکٹائل ڈیسونکشن کی پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی استعمال اس کو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے پریڈاکسن پریڈاکسن ہے وائٹمین بی سکس یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون لیول کو بوشت کرتا ہے اگر آپ کو لاؤسٹ اف لیبیڈو ہے آپ کو پارٹنر کے پاس آپ کی جو ڈیزائر ہوتی ہیں سیکشوال ان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے فولیکیسٹ فولیکیسٹ کیا کرتا ہے آپ کی ریڈ بلڈ سلز کو بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے وائٹمین بی ٹول بی ٹول کیا کرتا ہے بی ٹول آپ کو اگر کوئی کمزوری ہے ویکنس ہے کوبالمن جس کو کہتے ہیں جو آپ اکثر جو ہے آپ پٹھوں کی دلد کے لیے ٹیبلیٹ لیتے ہیں آپ نیروبین وغیرہ کے نام سے کوبالمن کے نام سے یہ اس کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ بائیوٹین ہے بائیوٹین بی سیون وائٹومن بی سیون یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر بالوں کے ہلتھ کے لیے سکن کے لیے سکن کے لیے آپ کی سکن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے نیلز ٹوٹ رہے ہیں بریٹل نیلز ہیں ان کے لیے اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشم ہے آئیرن ہے آئیرن آپ کو پتہ ہے خون کی کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ میں خون کی کمی ہے اسی طرح اس میں زنک ہے زنک جو ہے آپ کی بہت ساری جو جیسے آپ کی واؤنڈ ہیلنگ ہے آپ کے زخم نہیں چڑتے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ زبان پر ٹیسٹ نہیں آتا ہے ان لوگوں کے لیے زائقہ محسوس نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ آپ کی جو آپ کی سٹرنٹ ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال ہوتا ہے اس میں مگنیشیم بھی ہے کیلشیم بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر ہیں سو یہ ایک میں نے آپ کو کمپلیٹ ریویو دیا جو جو چیزیں اس کے اندر ہیں تو آپ اب میں اس کو اگر ایک شورٹ بتاؤں تو اس کو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویکنس ہے ٹھیک ہے ویکنس ہے کوئی بھی کسی قسم کی ڈائیٹ کی وجہ سے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں اور آپ کو ایک مہینے کے لیے یہ آپ یو ہے وہ یہ ٹیبلٹ جو ہے ملٹی وائٹیمن کی لے کے استعمال کر سکتے ہیں اسے طرح اگر آپ میں جو ہے وہ کیلشیم کی کمی ہے زنگ کی کمی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہے وائٹیمن ای کی کمی ہے سکن پہ جھوریاں پڑی ہوئی ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑا ہوئے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اوبرال آپ اسے ایک اچھے ملٹی وائٹیمن کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو ایک مہینے کے لیے استعمال کرنا ہے ریگولر آپ کو�ی بھی کسی بھی جگہ بھی جائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو جو لکھ کر دیتا ہے وہ ایک مہینے کے لیے لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ تیس ٹیبلٹ جو ہے ایک مہینے کے لیے استعمال کرنی ہے until کہ آپ میں کسی چیز کی deficiency ہو تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ ایک دن میں آپ نے صبح بھی ایک ٹیبلٹ لیں گی ہے شام کو بھی آپ نے ایک ٹیبلٹ لیں گی ہے بڈ ہیونگ سیٹ ڈیٹ اگر آپ مینٹینس کے طور پر لے رہے ہیں تو ایک مہینے تک آپ کوئی بھی اچھا ملٹی وائٹیمن لے سکتے ہیں ملٹی وائٹیمن کی ایک ٹیبلٹ دن کے کھانے کے بعد یا پھر آپ صبح کے ناشتے کے بعد دو بڑے گلاس پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے لینا ہے تو ایک مہینے تک ریگولر لیں اس کے بعد آپ مینٹینس کے طور پر week میں ایک ٹیبلٹ آپ اس کی لے سکتے ہیں سر کے اندر درد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نورشیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو جو ہے وہ آم زبان الٹی آ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ پیٹ کے اندر درد ہو سکتا ہے یہ اس کے سیمٹم ہیں یا پھر کسی کو الرجی ہو سکتی ہے یہ اس کا جو ہے وہ سائی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے دو بڑے گلاس پانی کے ساتھ لیں گے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ میں نے فلام ملٹی وائٹیمن لیا تو مجھے سر میں درد دعا ہی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سے پانی کے ساتھ اندر کرتے ہیں زیادہ پانی لیا کریں تاکہ وہ ابزورب اچھے طریقے سے ہو دو بڑے گلاس پانی جب بھی کوئی ملٹی وائٹیمن لے دو بڑے گلاس پانی کے ساتھ لیں اگر دودھ کے ساتھ نہیں لیتے کوئی پرابلم نہیں بسکتا ہے دو بڑے گلاس پ موسیقی